اسلام علیکم تو آج ہم بریک شو کی تبدیلی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اپنے جو برش کٹر ہے اس کا بریک شو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا جو بریک شو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ تو چار قابلے لگے ہوتے ہیں یہاں پہ راڈ لگا ہوتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشین کو ریس دیتے ہیں تو آپ کے جو بلیڈ ہوتا ہے مشین کا وہ گھومتا تو ہے مگر وہ گاس نہیں کٹتا گاس میں جا کے پھس جاتا ہے تو وہ دوستو سب سے پہلے پھر آپ یہ چار بورٹ کھولیں گے تو آپ کو یہ کلچ بھی نظر آجائے گا کہ یہ جو لیڈر ہے یہ ختم ہے یا ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہمارے سامنے مشین ہے دوستو اس کا یہ کمپلیٹ ختم ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ لویا بھی ساتھ گز گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ یہ اتاریں گے آپ کو اس کا کنڈیشن بھی نظر آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا یہ کلچ جو بریک شو یہ ٹھیک ہو تو پھر آپ کا جو راڈ ہے اور جو کلچ کوپا ہے اور جو فرنڈ گیر ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کیسے خود چینڈ کرنا ہے تو یہ جب آپ کو نظر آجائے گا کہ یہ خراب ہے تو پھر آپ نے اس کو کیسے چینڈ کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے جو راڈے وہ سیڈ پر کرنا ہے اور یہ آپ کے جو راڈ کا قابل ہے نا یہ آپ نے لینا ہے اور اس کو اسے لگانا ادھر ٹھیک ہے بس اتنا ٹائٹ کرنا ہے زیادہ نہیں ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو آپ دو لگا لیں ایک اس سیڈ پر لگا لیں ایک اس سیڈ پر اور دونوں کو زیادہ نہیں ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کا انجن ہاتھ سے مدلب جس ٹائم آپ اس کو کھولیں گے تو اس کو گھومنا نہیں چاہیے اگر یہ گھومے گا تو پھر یہ نٹ نہیں کھولے گا ٹھیک ہے اس کو ستارہ نمبر کا پانہ لگتا ہے تو یہ ہمارے پاس ستارہ نمبر کا پانہ ہے ویسے اس کو آپ کے پاس جو برش کٹر میں لگ پانا ہوگا اس سے بھی یہ کھول جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے ایسے ٹھیک ہے دوستو ایسے آپ نے اس کو کھولنا ہے یہ اپنے دونوں قابل ہے اس کو کھولنے یہ وارشل اور یہ جس طرح آپ کھولیں گے آپ نے اسی طرح لگانا ہے اگر وارشل مس کریں گے تو یہ اس میں پھر جو اینا پلے آجائے گی اور یہ پھر آواز اس کے آواز عجیب سی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو وارشل نیچے ہیں دو اوپر ہیں تو یہ وارشل یہیں پہ اس طرح رکھنے اور یہ دیان رکھنے کہ یہ آپ اس کو جب اتاریں گے تو دو وارشل نیچے ہوں گے دو اوپر ہوں گے ٹھیک ہے اگر یہ وارشل آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ وارشل میکنٹ ویل کے اندر چلا جائے گا اور پھر آپ کا آپ جب اسٹارڈ کرو گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کا یہ میکنٹ ویل بھی ٹوٹ سکتا ہے آپ کا کوئل والی جو جگہ وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے یہ والا سیڈ بھی آپ کا ٹوٹ سکتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو وارشل نیچے ہوں گے ہر مشہین کے اندر دو وارشل کابلوں کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دو کابلیں جو دو وارشل ہیں یہ ہی پہ ہوں گے اب ہم اس کو یہ کلچ ڈالیں گے یہ اس کا اچھی کوالٹی میں یہ نارمل ہے یہ اچھی کوالٹی میں تو یہ آپ نے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے دو وارشل نیچے رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ رکھنا ہے پھر آپ نے یہ وارشل اسی طرح کابلوں کے اندر ڈالنے ٹھیک ہے اس کو ایسے لگانا ہے اس کو ایسے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو پانے سے ٹائٹ کر لیں گے تو یہ دوستو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ کابلہ واپس کھولیں گے تو جب تک کابلہ نہیں کھولیں گے تب تک آپ نے کک نہیں مات دی یہ کابلہ کھول گیا ٹھیک ہے اس کے کلچ لگ گیا ہے ٹھیک ہو گیا بعض اوقات یہ آپ کا یہ لیدر ٹھیک بھی ہوگا راڈ بھی ٹھیک ہوگا گیر بھی ٹھیک ہوگا مگر یہ سلپ کرے گا کوئی کوئی لیدر ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ریگ مار وغیرہ اس کو زک کرنا ہے یہ پلین ہو جاتا ہے بلکل فر وہ سلپ کرتا ہے جب یہ کھولتا ہے نا ڈرم کے ساتھ تو پھر سلپ کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ریگ مار وغیرہ مار رہا ہے اس کو پلین کو اٹھا دینا ٹھیک ہے تو یہ دوستو بھی ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دکھائیں گے تو یہ ریس آپ نے اس کو اسٹارٹ ایسے نہیں کرنا آپ نے چار کابلے لگانے جو راڈ ہے اس کے بعد اس کو اسٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے ایسے بھی سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ریس نہیں دینا فل کیونکہ یہ کلچ کھل جائے گا اور یہ کناروں کے ساتھ لگ جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سلور ہے یہ ٹوڑ بھی سکتا ٹھیک ہے تو اب تک کیلئے اتنی دوستو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے کیک کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا جو کیک ہے جو خراب ہو جائے تو اس کے اندر آپ ڈوری کیسے ڈالیں گے اور یا تو کیسے نہیں لگائیں گے پھر اس کے بعد کاربیٹر کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اب تک کیلئے اتنی دعاوں میں یاد